بسم اللہ حرمان الرحیم میں ہوں خلیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب کنل آج ہمارے ساتھ سردار سیہ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ وائس نیوز کے سینئر انکر پرسن ہے آج ہم جو دو چیزوں پر ڈیسٹ کرنے والے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بنی گالا کے باہر سے گرفتار کیا جاتا ہے شہباز گل کو لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کو گرفتار کرتی وہاں پہ اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اے آر وائی چینل پر بیٹھ کے تو یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ اداروں کے جو ملازم ہوتے ہیں جو چھوٹے افیسر ہوتے ہیں ان کو بات نہیں کرنی چاہیے اپنی بڑے افیسر کی بات نہیں ماننی چاہیے اس بات پہ اتنا زیادہ ایکشن لیا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اماد یوسف اے آر وائی کے جو ڈائریکٹر ہیں ہیڈ نیوز ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے کاشف اباسی کو لاہور جانا پڑتا ہے اس کے بعد خاور گممن کو گاؤں جانا پڑتا ہے اے آر وائی کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے اس کا لحسانس منصوب کر دیا جاتا ہے شہباز گل کے اوپر کراچی سے لے کر پورے پاکستان میں پرجے کیا جاتے ہیں اور ان ان کو ذنی اور جسمانی ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے اور فوج میں جو ہے آپس میں تفرقہ باری کی کوشش کر رہا ہے اب یہی بات یہاں پہ کل والے پروگرام میں خواجہ آسف نے جیو پہ بیٹھ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چھوٹے افیسر ہیں فوج کے ان کو ان کی مرضی ہونی چاہیے ان کو بڑے افیسر کی بات نہیں ماننی چاہیے تو اب ایک تو یہ موضوع ہے سب سے بڑا کے یہ دورہ میاری آخر کیوں ہیں کیا اب پھر خواجہ آسف پر بھی پبندی لگنی چاہیے کیا پھر جیو کو بھی پر بھی پبندی لگنی چاہیے کیا جیو اور یہ جو جور گھٹھا ان کے اوپر بھی کیسے ہونے چاہیے کیا خواجہ آسف کو بھی تشدد کرنے چانا بنایا جانا ایک موضوع اور دوسرا ذل شاہ والا موضوع ہے تو سرداد طیب صاحب پہلے تو توڑا صحیح پہ آپ بات کریں نا کہ یہ ایسا کیوں ہوا یہ دورہ میار کیوں ہوا یہ اصل میں کہتے ہیں کہ جس کی لاتھی اس کی بہنسلی مسال ہے اے فلید صاحب پہلے تو آپ کو شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے جو نیٹورک مجھے مدود کیا دیکھیں یہ بہت پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ یہاں جس کی لاتھی ہوتی اس کی بہنسلی اس وقت نون لگ یہ ہے وہ اکتدار میں ہے اور مریم صاحب جس طرح اگلیہ مخالف محیم چلا رہی ہیں جس طرح مظاہر علی نقی صاحب جو کہ اس وقت حضر صورت چاہ جو ان کے خلاف جو کچھ نون لگ کی میڈیا برگیٹ جو کچھ کر رہی ہے تو سب پاکستان جند ہے کہ ان کیا جو یہ کس طریقے سے یہ اکتدار میں آئے ہیں اور جس طرح آپ نے ابھی بڑا پرومو میں بتایا انٹرو میں جو تفصیل سے بتایا کہ فاجہ صاحب نے جو جیو میں بیٹھ کر جس طریقے سے انہوں نے ریاستی دارے کو ان کو جس طریقے پر تنقید کی یہ دیائی ایک نہ صرف مضموت ہے بلکہ گرفتار کرنا چاہیے ان کو صدیفہ دینا چاہیے وہ ہی پوبنگی ہو چاہیے وہ جس طرح شباز گل نے بھی اس طرح اس سے کم الفاظ انہوں نے استعمال کی تھی لیکن ان کو تو گرفتار بھی کہ ان کو ٹارچل کیا گیا ان کو ننگا کر کے مارا گیا جو کہ خان صاحب متعدد بہت انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کلوج کی اس کے علاوہ ہمارے انٹرنیشنل ہومنڈرائش مومنٹ نے اس پر اقوام متعدد میں اس کو ہم لوگوں نے ہماری ٹیم نے ہمارے جو سینئر جزیں انہوں نے اٹھایا تو پورے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم کیا ہے ہمارا پاکستان کا مصبت امیج کے بجائے جو منفی امیجے ہم خود ہی اپنے پاکستان کی جو مسائل ہیں بجائے اس کے جو مسائل ہیں اس کو جاگر کریں لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے نا بہت بے حس قوم ہو چکے ہیں اور اس وقت جو عوام جو جس طرف کھڑی عوام کا ہم نہیں سوچ رہے ہم عوام کوئی آواز کو دبا رہے ہیں اس کو چاہے ہو آپ جس نے جس طرح بول نیوز کے شعیب احمد شیخ صاحب کو اس طرح سے گرتار کیا گیا اور آج ابھی کی جو تازہ خبر ہے ناظرین کو بتا دیتا ہے کہ سندھ آئی کوٹ میں ان کی رہائے کا حکم دیا ہے کہ فوری طور پر شعیب احمد شیخ صاحب کیونکہ وہ انتقامی کے روائیں ہیں حکومت کی جانب سے کیونکہ بہت نیوز جو ہے وہ آکور ساچ کی جو بھی چینلز بات کرتا ہے ایر وی کا ابھی تک لیسن جو ہے وہ منصور ہے پیمرا نے پبندی خان صاحب لگا دی تھی جبکہ نہورہ کوٹ نے گزشتہ روز ہی جو ہے خان صاحب کی پبندی کو بھی اٹھایا تو یہ انتقامی کے روائیں ہیں حکومت اوچھے اتکنڈے اپنا رہی ہے جو کہ دیائی غلط ہے اور یہ مریم صاحبہ جس طریقے سے جو زبان غلیز زبان استعمال کر رہی ہیں جس طریقے سے پوری عبان کسی کی آپ رائے کو تو نہیں روک سکتے ہیں چلیں آپ نے میڈیا بند کر دیا آپ نے میڈیا بند کر دیا اب یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم اس کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ جو امپورٹن گورنمنٹ ہے یہ اب جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کی بھی لسٹنگ کو بنانا شروع کر دی ہیں اور ان کو بھی آواز کو دبایا جائے گا اور سخت اپریشن جو ہے کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ جو مرضی کہلیں جتنا بھی انتقامی کروائیں کہ عوام کو لوگوں کو نشانہ بنائیں گے اس سے زیادہ جو امراہ خان کی مقبولت میں بھی اضافہ ہوگا یہ آر ڈیو ویڈیو یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں اور اب تو یہ ان کے وزراء خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں چاہے وہ مفتہ اسمیل صاحب ہوں یا اصاق ڈار صاحب ہوں جو بڑے 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 مار تھے کہ وہ سوڑ پیپر ڈالر لے کر آئیں گے اب ڈالر دو سو ستر کو قراز کر رہا ہے مدب تین سو تک پہنچنے والا تو یہ جو امپورٹ اور فاشس گورنمنٹ ہے یہ آئی ہی اس ملک پر جو ہے وہ عوام کوئی جو ہے وہ آہ جو جو ظلم و بربریت انہوں نے کی ہے جو عوام جس طریقے سے انہوں نے لاہور میں اب پورا انٹرنیشنل میڈیا میں جس طریقے سے خان صاحب کی ایک اتجاجی کوئی ریلی بھی نہیں تیس سپریل کوئی پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں خیبر پاک تم خواہے کہ وہ چلیں انہوں نے بتا نازہ بنانے کی کوشش کیا لیکن وہ توینی عدالت ہے آپ بھی سوپرگورٹ میں فیلڈ میں کام کر رہے تھے آپ نے بھی وہاں کو کوریج کیا کہ اس دو کے آرڈر ہیں تین دو کی اپنا سب سے یہ فیصلہ آیا ہوا ہے تو یہ اب توینی عدالت ان کا ماضی نون لکھا رہا ہے نون لکھ نے جو ہے وہ عدالتوں پر کاملے کی ہیں تو یہ تو اب جہاں سے وہ ایک مفرور مجرم مجرم جو ہے نواز شریف وہ بیر سے بیٹھ کر پیسے اس ملکے کر رہے ہیں اب اس مفرور مزلم کو جا کر جو ہے مجرم کو پکر کر پاکستان لانا چاہیے اب اپنے اس کے بائی کی کو مطلق ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے کیونہی آرڈر کو پتا ہے کہ وہ جیل میں جا رہا ہے اس پر مقدمات ہیں پچانس روپے کے سٹامپ پیپر پر اس کو باہر بھی دیا اور ایک جو صادق امین ہے جو امران خان صاحب ہیں ان کے خلاف جو یہ انتقامی کروائیاں کر رہے ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میری خان صاحب کے جو فوکل پرسن ہے سلمان نے مہد بہیود سے بھی بات ہوتی رہے تو وہ بھی بتاتے تھے کہ خان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس میرے خلاف کچھ بھی نہیں ہے تو شیخ خان نے جو زرداری خاندان نے لیے جو شریف خاندان نے لیے اس کو یہ کہتا ہے یہ سیکر اٹیک کی خلاف ورزی ہے اب وہ سیکر اٹیک کی خلاف ورزی ہے اور امران خان کی جو سیکر اٹیک کی خلاف ورزی نہیں ہے امران خان نے تو بلی گالا کی روڈ بنائی اس سے عام عوام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ خان صاحب کو کیونکہ ڈرتے ہیں ان سے چاہتے ہیں کہ نیا نواز شیف کی آنے سے پہلے جو ہے خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے نیر کرایا جائے توشے میں کرایا جائے کسی میں اب تیرہ طریقے جو اسلامباد میں جو پیشی ہے خان صاحب کی اس پر اگر وہ نہیں پیش ہوتے لیکن وہ ہوں گے انشاءاللہ وہ عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں سیکیورٹی کی بھی خطرات لہاکہ ہیں ان کی جان کو بھی خطرات لہاکہ ہیں لیکن اب وہ انشاءاللہ پیش بھی ہوں گے اور انشاءاللہ عدالت ان کو ریلیف بھی دے گی لیکن ان کی کوشش ہے کہ تیرہ سے پہلے ان کو گرفتار کیے گئے اچھا طیعہ صاحب یہ تین چار چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ایک کل ہائی کوڑ نے فیصلہ دیا لاہور ہائی کوڑ نے کہ پیمرہ کو عمران خان کی تقریر پر بندی نہیں لگانی چاہیے اور ایک لیڈر ہیں کیسے پر بندی لگا سکتے ہیں اس کے باوجود پھر کل عمران خان صاحب نے تقریر کی کسی چینل نہیں دکھایا یہ ایک دورہ میار ہو گیا اس کے بعد پھر حامد میر کہتا ہے کہ یہ جو ذل شاہ کی ویڈیو سامنے آ رہی یہ پرانی ہے اور ابھی والی یہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ ہوتی ہے لاہور میں ساتھ دن کے لیے نافذ ہوتی ہے جب عمران خان کی ریلی وہ منصوب کر دیتے ہیں تو اگلے دن اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں ایک طرف مریم نواز بولتی ہے نواز شریف بولتا ہے یا پھر یہ خواجہ صاحب جیسے لوگ بولتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا دوسری طرف عمران اچھا جہاں پہ ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اب ذل شاہ کی کل جو ریپورٹ آئی ہے پوس مارٹن ریپورٹ اس میں اس کو جسم کے کچھ چھبیس جگہ پہ تارچر کیا گیا اور نازع کے اضاف پہ بھی تارچر کیا گیا اس میں ایک چیز جو سب سے بڑی تھی جو فیکٹر نظر آ رہا ہے ایک تو سب سے پہلے وہ ویڈیو سامنے آتی ہے اور ویڈیو میں پھر یہ حامد صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ویڈیو پرانی ہے پھر یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ویڈیو واقعی چار بک یہ کچھ منٹ کیا اور اس کے بعد تارچر کیا جاتا اس کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھایا جاتا اور گاڑی میں جو اس کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوتا اس کی بھی ویڈیو آ جاتی ہے اس کے بعد پھر جیسے پھینکا جاتا وہ ساری کی ساری چیز سامنے آ جاتی وہاں پر ایک چیز اس میں یہ تھی کامن کامن کہہ لیں یا مختلف کہہ لیں دوسروں سے کہ وہ صبح نو بجے سے پہلے اٹھ جاتا تھا اور نعرے لگاتا تھا امران خان کو آئی لاب یو آئی لاب یو بولتا تھا جب لوگ سو رہے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں تنگ کر رہے ہوتے تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اس کو اور زیادہ نعرے لگاتا تھا وہ جتنا چلاتے تھے اور زیادہ نعرے لگاتا تھا کل پرسوں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ پولیس والے انہیں جتنا مارتے تھے وہ اور زیادہ نعرے لگاتا تھا وہ اور زیادہ بولتا تھا اور زیادہ ٹارچٹ کرتے تھے ایسی ٹارچٹ کی وجہ سے اس کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ ایک بے گناہ شخص کو ایک جو ذنی مضور ہے ایک اب نارمل کہہ سکتے ہیں اب اس کو پولیس نے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا تو اس کے پیچھے کہوں نے کیا لوگ لوگ یہ چاہتے ہیں دیکھیں خلیج صاحب پہلے تو آپ نے بات کی کہ ایک پیمرا کی پبندی آٹھنے کے بوجود ہے لہورائی کورٹ کا پراپر یہ فیصلہ موجود ہے کہ خان صاحب کی تکریر کو دکھایا جائے تو اس پر یہی ہے کہ یہ فاشس گورنمنٹ ہے جس نے جو ہے ڈالت کی توہین کی ہے اور جس طرح آپ نے احمد میر صاحب کی بات کی زل شاہ کے والے تو احمد میر صاحب نے خود ہی اپنے ٹویٹ میں اس کی نفی بھی کی ہے وہ پہلے اب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ پرانی ویڈیو پھر وہ خود ہی ٹویٹ احمد میر صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں اور جیو نیوز پہلے ہی اس فیق خبر کو چلا رہا ہے کہ یہ پرانی ویڈیو لیٹس ویڈیو ہے اور وہ پھر احمد میر بتا رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ تھا یہ اس کا دوست تھا زلی شاہ کا جس کے موبیل سے یہ ویڈیو بنی پھر اس ویڈیو کو خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تو احمد میر صاحب کو جلد بازی میں فیکس ویڈیو کو اس طرح جیو پر نہیں چلانے چیزیو شونوں میں ایک اچھا چلانا تھا لیکن ابھی فیکس نیوز چلا کر ایک پرپر گھنڈا جو کیا جا رہا ہے لوگوں گمراہ کیا جا رہا ہے بہت غلط ہے زلی شاہ کی مسمتوں پر ٹی آئی کے لیے امراء خان کے لیے ایک وہ اس کی بہت زیادہ محبت تھی اور جب وہ پلیس کی کسٹڈی میں تھا بہن میں اس پر واضح نظر آیا رہا ہے کہ وہ زندہ تھا تو جب آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اس کو اسپتال لے گر گئے وہ وہاں پھر جو رپورٹ آئی تو پلیس کی تشدد سے ہی ہوا ہے اور پلیس نے اس کو بڑی بے رحمی سے جو ہے قتل کیا ہے بڑی بے رحمی سے اس کو شہید کیا گیا ہے یہ بہت ہی انسانی کوکی پمالی ہوئی ہے اور اس کے پر جو ہے وہ قامیت عدابی اس نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور پوری انٹرنیشنل میڈیا اسٹرم زل شاہ کو جائے کبرج بھی دے رہی ہے اور آواز اٹھا رہی ہے اسٹرم وہ پوری دنیا کے یہ جو ہے وہ دنیا کہہ رہی کہ اس کے جو مجرمان ہیں جن افسران نے اس طرح کا عرکت کی اور جس کے اس کے جو پیچھے جو ملوث افسران ہیں جو محسن نقلی صاحب ہیں یا جو دوسرے جن کی امام پر جن کا کام ہے کہ آپ نوے دن کیا ہیں آپ کہا میں الیکشن کرانا ہوں وہ تو الیکشن کرانے کی بجائے جو ہے کہ ٹیکل گورنمنٹ کا کیا کام ہے وہ پرامن لوگوں پر جو ہے وہ آنسو کے شیل برسار یہ پھر اس میں جو جو ایک پانی نے پھینکا ہے وہ ماؤں بینوں پر پھر وہ لڑکیاں خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم خواتین ہیں ہمیں نہ مارے وہ سریاں پولیس والے ڈنڈے مارے میں یہاں کو بتا جنہوں کہ ان پولیس والے جو کالی بیڑھے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ نون لکے پٹواری موجود تھے جن کو یہ بردیاں لگوائیں گے گلو بار جس کو آپ نے سانے آبادوں میں خلی صاحب آپ نے دیکھا گا وہ ایک گلو بارٹ بڑا مشہور تھا وہ بھی توڑتا تھا انہوں نے گلو بارٹ پولیس میں جا کر جان گن گئے ان کو بردیاں پناہ کر ان کو جو ہے وہ یہ آرڈر کیے کہ آپ نے جو اینے اس طرح دندا فساد کرنا ہے اور مناہ خان صاحب کو ہی یہاں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا زبردست اور بڑا ایک متعام بڑا زبردست دن نشمان فیصلہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوان کو کہا ہے کہ وہ گھروں کو واپس سے لے جائیں کیونکہ یہ چاہتے ہی اس طرح کہ ملک میں جو ہے اس طرح کی افرتفلی صورتحال ہو اور ہم کہیں گے جی ملک کے صورتحال سے ہی نہیں ہے تو ہم جو ایکشن ویرا ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن نہیں کروا رہے تو یہ نونلی کو پتا ہے کہ منجاب میں الیکشن ہو گئے تو ان کا جو ہے صفایہ ہو جائے گا اور ان کا بستر جو ہے پیک ہو جائے گا تو ابھی تیس طریقوں خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کی حکمت ملی یہی ہے کہ فیلال ہم نے جو ہے ہر صورت یہ الیکشن ہونے دینے ہیں الیکشن کی کسی قسم کی کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہ ہوگی جس سے یہ بانا ہے یا ان کو کوئی ایک میچ مل سکے کہ ہم اس طرح اس گیان کو آگے وہ کر سکیں تو یہ بہت ہی قابل مضمت ہے اور رانہ صلی اللہ صاحب یہاں بیٹھ کر جب بڑی بڑی بکار رہے ہیں جی یہ نگران حکمت کو اطلاع تھی تو جی عورت مار تھا تو پناہ دین تھا جماعت سلامی ملکہ یوں میں یہاں مار تھا وہ جو تھا مار تو یہ تو ایریلی نے کہا رہے تھے ان کا تو شیڈیول پہلے سی تیہ تھا آپ اچانک صبح سے نوٹکیشن نکالتے ہیں دفعہ سو چورتازہ سا ایک دن پہلے آپ کو ڈیس پی کو سارا مادر رضی صاحب سارا ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ہمارا یہ شیڈیول ہے ہفتہ پہلے بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈنڈے تھے نا کوئی پتھر تھے ہم کے آئے کہ وہ ٹیل پی کی طرح آگے سے انہوں نے کوئی پلیس کو مارا کچھ نہیں پورا من لوگ تھے امران خان صاحب نے بڑا زبادہ فیصلہ کیا اور یہ میسمیتوں کے جمہوری معاشرہ تو یہ اس طرح کے مشرف صاحب کے دور میں میں نے اس طرح کے معاملات نہیں دیکھی جو اس وقت جو کام کی ہیں اور میسمیتوں کے خان صاحب کو یہ اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی پنجاب علی یہ جو یہ ہے یہ پر ان کی کھڑی سی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے آج کا تو ٹائم بیادہ ہو رہا اس میں لوگ بھی لمبا ہو رہا تو ایک ناظرین یہ ہے کہ آپ ایک دو ایسٹی آہ ویلوگ کا بھی خیال لکھیں سرداتیو صاحب کا ان کو بھی آپ جو انا وہ لائک کمنٹ کیا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ گیم کو جتنا نیچے پھینکا جائے وہ اتنا ہی اوپر آتی ہے تو کتنا زیادہ عمران صاحب کو دبانے کوشش کریں گے اتنا ہی اوپر آئے گا اور لاس میں ایک میسیج کے اب یہ کر رہے ہیں کہ ویلوگر کو یوٹیوبر کو یا باقی جو ٹی وی چینل والا ان کے اوپر قسم کرنے کوشش کر رہے ہیں تو نہ صافی پہلے ڈرے سے کبھی اور نہ آپ بھی ڈریں گے پہلے صافی اکتر کی آواز اکھاتے سے آپ بھی اٹھائیں گے آپ اگر کسی کو جیل میں بند کریں گے تو جیل سے باہر آکے وہ ڈبل آپ کے خلاف ہو جائے گا آپ نے ہی دیکھنا آپ کی بدنامی ختمیں اور آپ کی اٹھائی ختمیں انشاءاللہ نیکس بلا کے ساتھ پیر حضرت ہیں اللہ حافظ